گھر میں جاتا ہے تو باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے باہر نکلتا ہے تو گھر نکل جانے کو جی چاہتا ہے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس کی خبرہات محسوس ہوتی ہے اے اللہ ذرا وجہ بتا دے کہ ہماری زندگی تن کیوں ہو گئی اس بات کو بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو اچھی زندگی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور تنگ زندگی کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے کشادہ رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور رزق میں تنگی پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے قرآن کہتا ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگی دیتا ہے تنگی بھی اس کے دستے قدرت میں اور کشادگی بھی اس کے دستے قدرت میں زندگی کی تنگی بھی اس کے دستے قدرت میں اور زندگی کی کشادگی بھی اس کے دستے قدرت میں آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا تنگ زندگانی کی وجہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اگر واقعی اپنی تنگ زندگانی سے نکلنا چاہتے ہیں رزق کی تنگی سے نکلنا چاہتے ہیں قلب کے گھٹن سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن جو فارمولہ دے اس فارمولے کو فالو کریں تنگ زندگانی سے باہر آ جائیں گے گھٹن سے باہر آ جائیں گے اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا زندگی بھی پر مسرد موت بھی پر مسرد اور قبر بھی راحت اور آخرت بھی راحت مزیم ہو جائے گا توجہ چاہوں گا قرآن کہتا ہے وَمَنْ آَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے مو پھیرے جو میرے ذکر سے مو پھیرے میں اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہوں کیا مراد ہے ذکر سے تو مفسرین کے تین اقوال موجود ہیں پہلا قول قرآن شریف کہ جو قرآن سے مو موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے دوسرا قول ہے جو اسلام سے مو موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے تیسرا قول ہے جو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مو موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے اب قرآن کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کہ ہماری زندگانی کے تنگ ہونے کی وجہ قرآن سے مو موڑنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب سے جو بھی مو موڑے گا اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے اور جو اس کتاب سے مو موڑنے کی بجائے اس کتاب کی طرف اپنا مو کرے گا دل کرے گا تو اللہ اس کی زندگانی میں اتنی برکت اتا کر دے گا کہ وہ زمین پر ہوگا اس کے قریب ہونے والے کو وہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا اور زمین کے اندر جائے گا تو زمین کے اندر جانے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں اگر کوئی آئے تو اس کو بھی برکتوں سے وہ مالا مال کر دیا گا سبحان اللہ زندگانی تنگ ہو چکی وہ کتاب جس کتاب کے اندر کوئی شخص کی گنجائیس نہیں ہے وہ کتاب جس کو رب قدید جلل جلالہ نے نازل فرمایا وہ کتاب کہ دنیا ترقی کے ہزار منازل سہ کر لے لیکن اس کے باوجود اس قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانے کی طاقت نہیں رکھتی اور اس کتاب کو دیکھیں تنگ زندگانی کی بات ہے سمجھ میں بات آ جائے گی جب میرے کرین کو یہ کتاب نازل کرنا ہوئی جگہ کہاں نازل کی جائے یہ کتاب تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا ہات القرآن علی جبل لارا آئیتہو خاشعم متصدعم بن خشیت اللہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ تھوڑا سا سوچو کتنا مضبوط ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے کسی پرٹیکولر ایک پہاڑ کا تذکرہ نہیں مطلق پہاڑ کی بات ہے اب دنیا کا جو سب سے بڑا پہاڑ ہو چاہے وہ ایوریشٹ ہی کیوں نہ ہو اگر اس پر میرا مولا قرآن کو نازل کرتا تو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ یعنی سرما بن جاتا خاک میں تبدیل ہو جاتا تو مولا جب تیری کتاب کی اتنی طاقت ہے تو ذرا یہ بتا اس پہاڑ سے بھی طاقتور کونسی چیز ہے جہاں تو یہ کتاب نازل کرنا چاہتا ہے تو قرآن ہی نے کہا اللہ اکبر علا قلبک رسول عاظم تمہارے قلب پر ہم نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا تو پہاڑ سے بھی طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ مدینہ کے تاجدار کا تل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتھر تنزیل من رب العالمین نزل بہی روح الامین علا قلبک علا قلبک رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر قرآن نازل ہوا بیچینی دل میں پیدا ہوتی ہے چہرے سے پتا چلتا ہے تنگ زندگانی دل میں محسوس ہوتی ہے چہرے سے تو ظاہر ہوتا ہے آدمی پریشان ہے زبان سے کہتا ہے دل اس کا پریشان ہوتا ہے آدمی کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا جو ہے دل اداس ہے دل اداس ہو چہرہ اترا ہوا ہوگا دل خوش ہو چہرہ بلکس سرخ ٹمٹماتا ہوا نظر آئے گا اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دل اگر میں تھوڑا اور آگے بڑھ کر کے ارز کروں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور سمجھ میں بات بھی آ جائے گی کیونکہ کتاب بھی پاک روئے زمین پر سب سے پاک اگر کوئی جگہ ہے تو مدینہ کے تاجدار کا دل اسی لیے آلہ حضرت کہتے ہیں چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ دے رہا حضور کے دل سے زیادہ پاک کوئی دوسری جگہ تھی ہی نہیں جہاں قرآن کو نازل کیا جاتا اللہ نے نزول قرآن کے لیے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے توجہ چاہوں گا بہت اچھی طرح سے اللہ نے واضح فرما دیا میرے بندوں قرآن کی جگہ سے زبان نہیں اس کی جگہ دل ہے جب اس قرآن کو تم اپنے دل میں اتار لوگے تو پھر سمجھ لو زندگی کی تنگی بھی دور ہو جائے گی رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی دنیا کی تنگی بھی دور ہو جائے گی اسی لیے سلطان الہن عطا رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے آدمی باغ میں کب جاتا ہے دل بہلانے کے لئے جاتا ہے اداس ہو تو باغ میں چلا گیا ٹینشن میں ہے تو گارڈن میں چلا گیا بہت زیادہ پیسہ ہے تم ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں ہریالی ہریالی ہو ہل اسٹیشن ہو تاکہ وہاں جانے کے بعد دل بہل جائے تبیب بھی کہتے ہیں جہاں فریش ایر ملتا ہو ہریالی ہو گارڈن ہو گرینری ہو وہاں پر تم جاؤ اس لئے آپ شہر کے مالداروں کو دیکھیں گے صبح اٹھ کر وہ گارڈن کے اندر واک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس لئے کہ ہریالی کی وجہ سے دل کے اندر جو دل کملائی ہوا ہے مرجھایا ہوا ہے وہ ہرا ہرا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک خوشیام اس کے اندر جو ہے وہ تنگی دور ہو جاتی ہے سلطانوں کے فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے لوگو تم دل پہلانے کے لئے